موسیقی تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کی اس بات کا جواب علامہ اقبال کیسی شہر سے کیوں نہ دوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہاں بھی اقبال نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تعلیم سے زندگی بنتی ہے علم سے زندگی بنتی ہے عمل کا ذکر کیوں کیا گیا ذرا سوچئے گا اس متعلق تو آپ کو جواب آسانی سے مل جائے گا چلیے میں اس کی وضاحت کرتا چلو کہ تعلیم شعور ضرور دیتی ہے لیکن وہ شعور اس وقت کام آتا ہے جب اسے ہم عمل کے روح میں عمل کے انداز میں ڈالنے اگر ہم اسے اپنے عمل کے انداز میں ڈالی نہ سکیں تو وہ تعلیم ہمارے کسی کام کی نہیں ایک شخص بہت ساری کتابیں پڑھتا ہے بے تہاشا کتابیں پڑھتا ہے لیکن ان کتابوں سے ایک سے بھی استفادہ آسل نہیں کرتا وہ استفادہ نہ اس کے لباس میں ہے نہ اس کے بولے میں ہے نہ اس کے عمل میں ہے نہ اس کے زندگی کے طرز عمل میں ہے تو آپ اس شخص کو پڑھا لکھا مانے گے ہاں جب وہ آپ کو پروف کرنا چاہے گا پھر آپ کو ڈگرییاں کھول کھول کے دکھائے گئے جناب یہ پی ایش ڈی کی ڈگری ہے یہ ایم فل کی ڈگری ہے یہ ماسٹر کی ڈگری ہے لیکن آپ اسے کیا کہیں مان لیا تم پڑھے لکھے ہو لیکن لگے پڑھے لکھے جاہل ہی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے رہن سہن بتاتا ہے اور پھر یوں کہو کہ جس بھی سیڈ پر بیٹھاؤ جس جگہ اپنی جاب کر رہا ہے اپنا بزنس کر رہا ہے اس سیڈ پر اس کے لین دین اور معاملات بتاتے ہیں اس کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا لکھا ہے اگر اس کا تجربہ زیرو ہو تو اسے پڑھا لکھاؤ کاؤنٹی نہیں کیے جانتا اسے کہا جاتا ہے بھائی جاؤں پہلے کسی جگہ سے جا کے ایکسپینئنس لو ان چیزوں کو پریکٹیکلی سیکھو اگر آپ پریکٹیکلی سیکھا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ پر پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ نہیں ہے تو جناب یہ وہی بات ہے کہ آپ کا عمل بتائے گا آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر آپ جس چیز کو پڑھ رہے ہو جس چیز کو اپنے اندر اگین کر رہے ہو سیکھ رہے ہو اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کیجئے صرف سیکھ کے چھوڑ نہ دیجئے صرف سیکھ کے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لیا ہمارا گریڈویشن تھا ماسٹر ہو گیا ماسٹر تھا ایمپل ہو گیا ایمپل تک پی ایچ ڈی ہوگی اب سپیشل آئی نیشنز بہت ساری چیزوں میں ہوگی اس میں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا آپ زیرو ہو جائیں گے آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ کا ماسٹر ہی ہو لیکن آپ کو پتہ ہو کہ ماسٹر جتنا پڑھا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں یہ آپ کے کردار سے نظر آ رہا ہے یہ آپ کے بولنے سے نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کی سیج پر بیٹھے ہوئے ایکسپیرینس سے نظر آئے گا تو پھر جناب ضروری یہ ہوگا کہ آپ سیکھیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ مثالوں سے وعدہ کرتا چلوں کہ جو آپ زندگی میں بہت سارے ایسے عمل دکھ رہے ہیں ہم بہت سارے لوگ کو سکھاتے نہیں ہیں ہم انہیں کر کے دکھاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں مثال ایک چھوٹے بچے کی دیتا ہوں تو چھوٹے بچے کو ماں بتاتی نہیں ہے ایسے چلو بلکہ وہ ماں اسے چل کے دکھاتی ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح چھوٹا بچہ گھر والوں کو بولتا دیکھ کے بہت سارے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے چھوڑیئے ان لوگوں کو آگے ہم قدم بڑھتے ہیں تو سپیشل لوگ دکھ ہوتے ہیں جنہیں کسی کو سننے کی سماعات سے ایشو ہوتا ہے کسی کو بولنے کی ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھ کے وہ چیزوں کو پنا جاتے ہیں نہ کہ انہیں سکھایا کرتا ہے تو بہت 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 یہ کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا سپیشل پرسن اس چیز میں سے تو کمزور ہے لیکن دوسری چیزوں میں بڑے شارپ ہیں جنہیں وہ شارپ نہیں ہوتے وہ بلکہ اپنی دوسری سماعات سے کام زیادہ لے لیتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم ساری کی ساری سماعاتیں ہی کٹھی کر کے ایک باکس میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر بڑا سا تعلیٰ لگا دیتے ہیں اس سے استعمال ہی نہیں دیر جل اور کہنے کو جی ہم ڈگرییاں لے رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں پھر اقتدام ان کیا ہوتا ہے آج کی قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ڈگریوں کا ڈیر ہمارے پاس ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہیں پہ ناکری نہیں ملی کہیں پہ سیڈس نہیں ملی سمجھ نہیں آتا بزنس کریں تو کرے کیا اور کرے تو پھر اس انداز میں کرے کیوں نہیں سمجھ آرہا بزنس پڑھ کے آئے ہو کامرس پڑھ کے آئے ہو پھر سمجھ نہیں آرہا بزنس کرے تو کرے کیا اب ڈکٹریٹ پڑھ کے آئے ہو کے لیے نہیں سمجھ آرہا کے لیے اب ہم ڈکٹریٹ کے لیے کہاں سے شروع کریں اس کا مطلب یہ ہے آپ نے صرف پڑھا تھا کسی بھی جگہ میں رسک نہیں لیا تھا کہ اسے ایمپلیمنٹ تو کر کے دیکھیں دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوں ہیں اور وہ لوگ کامیابی مقدر ان کا مطلبی ہے جو صرف شعور اکٹھا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھر جب عمل کی طرف بڑھا جائے تو پھر منزلیں آپ کا قریب ہوتی جبیلہ میں شکریہ شکریہ